بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں یہ نالش شیئرنگ ہیں اور آپ کی حوصلہ افضائی بھی مجھے چاہیے ہوتی ہے کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں اور آپ ویو کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں تو پھر میری بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو میڈیسن کو بتانے کا یہ سلسلہ جاری ہے میڈیسن کی سیریز جو ہم کر رہے ہیں ون بائی ون میڈیسن کے بارے میں ہم بتاتے ہیں تو یہ سلسلہ جاری ہے اور آج کی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے لیپیڈیم بونیرینز لیپیڈیم بونیرینز یہ مدر ٹینچر ہے یہ ایک پلانٹ کینگڈم کی میڈیسن ہے جو ہمارے گلینز پر کام کرتی ہے ہم سینٹر آف ایکشن دیکھتے ہیں یہ میڈیسن ہمارے پچوٹری گلینز کے علاوہ ایڈرین گلینز پر بھی اثر کرتی ہے گلینز کی میڈیسن ہے نا اس طرح پنکریاز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے تھائیرائیڈ گلینڈ کے علاوہ فی میل کی اووری اور ریپرادکٹس سٹرم کی بہترین آلہ دواہی ہے یہ جو لیپیڈیم بونیرینز ہیں یہ میڈیسن میل ہارمون ٹیسٹرسٹیرون کے علاوہ فی میل ہارمونز اسٹروجین اور پرو جسٹرون ہارمون کو ان کے لیول پہ لے کے آتی ہے یعنی جو میل ہارمون ہے اس کا کیا نام ہے ٹیسٹرسٹیرون اور جو فی میل ہے اس کے دو ہارمون ہیں ایسٹروجین اور پرو جسٹرون یہ دونوں ہارمون فی میل ہارمون ہیں ان کو ان کے لیول پہ لے کے آتی ہے بانجپن خواتین کی ٹاپ کی میڈیسن ہے یعنی جن خواتین میں بانجپن ہوتا ہے بچے نہیں ہوتے ان کی یہ بہترین میڈیسن ہے فی میل کی اووری میں انڈانہ بننے کے نقائز کو دور کرتی ہے یعنی یہ میڈیسن اتنی اچھی ہے اتنی افیکٹیو ہے کہ ان میں انڈے کا نا بننا انڈا ویک ہونا اور جس کے وجہ سے اباشن کا ہو جانا اور تو یہ جو میڈیسن ہے یہ ان تمام خرابیوں کو دور کرتی ہے کیونکہ فیمبریای جو ہے نا وہ انڈے کو سک کرتی ہے اور اس نے فیلپین ٹیوب تک لے کے جانا ہوتا ہے اس کو تاکہ ادھر سے سپرمائے اس کو ہٹ کرے لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اگر اس کی اووری ہی ویک ہے تو انڈا بھی ویک ہوگا اور انڈا جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ فیمبریای اس کو سک کر سکے فی میل میں ایسٹروجین لیول کو بوسٹ کرتی ہے جسے اوویلیشن میں مدد ملتی ہے یعنی اگر ایسٹروجین لیول زیادہ ہوگا تو پھر اوویلیشن کا کام بھی صحیح ہوگا خواتین میں آپ سمجھے یہ آپ دیکھیں نا یہ میل کی کچھ اور پرابلند ہوتی ہیں انڈفرٹلٹی کی بانجپن کی اور فی میل میں بانجپن کی کچھ اور پرابلند ہیں جو میل کی پرابلند ہیں ان کو سیمن انیلسز میں میں نے بیان کر دیا ہے وہ آپ ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے وہاں پہ کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے میل میں سپرم کی پرادکشن نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو اس کی مارفالوجی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کی جو ہے وہ شیپ کے بارے بتایا گیا ہے کہ اس کو کتنی اس کی موٹیلٹی ہونی چاہیے اور پوری ڈیٹیل اس میں سیمن انیلسز کی ویڈیو میں موجود ہے اسی طرح فی میل کے جو پرادکشن سسٹم ہے اس میں خرابی ہو سکتی ہے سسٹ ہو سکتے ہیں پی سی او ڈی کی بیماری ہو سکتی ہے پی سی او ایس کی بیماری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اوویلیشن صحیح نہیں ہو رہی اسٹروجن کی کمی ہے اور یا پروجیسٹران ہارمون کی کمی ہے فی میل میں تو اس میں بھی یہی پرابلم ہوتی ہیں کہ اس میں انڈا نہیں بنتا تو اس میں جو ہے نا جو فی میل کے پرابلم ہیں بانج پنکی اس کے الگ سے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹوں کے بعد ہی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے اور پھر صحیح علاج تجویز کیا جا سکتا ہے تو یہ میڈیسن لیٹرنائزنگ ہارمون کو بڑھاتی ہے جسے نہ صرف فرٹیلائزیشن میں مدد ملتی ہے بلکہ زائی گوڑ کو یوٹرس میں چپکانے میں بھی اس میڈیسن کا بڑا ہاتھ ہے اب یہ دیکھیں یہ بری گہرائی میں میڈیسن جو ہے نا وہ چلی گئی ہے کہ زائی گوڑ جو چھوٹا سا بچہ جو دو چار دن کا ہے وہ اس نے جا کے یوٹرس میں انڈو میٹریم لائن پہ جا کے چپکنا ہوتا ہے تو یہ اس لائن کو مینٹین کرتی ہے اور یوٹرس میں جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو دور کرتی ہے انڈو میٹریم لائن کو بھی مینٹین یہی میڈیسن کرتی ہے اب ایکشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میل میں اس کا کیا ایکشن ہے یہ میڈیسن میل ہارمون کو نہ صرف بوسٹ کرتی ہے بلکہ سپرم کاؤنٹ بھی بڑھاتی ہے سپرم کاؤنٹ جو کہ 3 ایمیل سے 5 ایمیل تک ہونا چاہیے میل میں سپرم کاؤنٹ جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے وہ 3 ایمیل سے 5 ایمیل تک ہونا چاہیے اور اس کا ٹوٹل سپرم کاؤنٹ کتنا ہونا چاہیے وہ 20 میلین سے لے کے 200 میلین تک ہونا چاہیے یہ اس کو بڑھاتی ہے یہ سپرم کی موٹیلٹی کو بڑھاتی ہے میل میں اور سپرم کی مارفالوجی کو ٹھیک کرتی ہے ایزو سپرما کے مریضوں کی یہ بہترین دبا ہے یعنی جن میں زیرو سپرم ہوتا ہے زیرو سپرم کاؤنٹ ہوتا ہے یہ ان کی بہترین میڈیسن ہے یہ میڈیسن نہ صرف سیکسول ڈیزائر کو بڑھاتی ہے بلکہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کو بھی مینٹین رکھتی ہے ایڈی پرابلنز کو بھی ٹھیک کرتی ہے مختصری ہے کہ یہ میڈیسن فی میل میل دونوں کے ریپرائڈکٹو سسٹم میں بہت اچھا سر رکھتی ہے اور اس کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرتی ہے اور ان کے جو سسٹم ہے ریپرائڈکٹو سسٹم ان کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کرتی ہے اب ہم ڈوز کی بات کر لیتے ہیں کہ ڈوز کتنے لینی چاہیے یہ جو میڈیسن ہے اس کی ڈوز مدر ٹینچر ہے یہ ہے تو اس کے آپ بیس بیس خطرے تھوڑے سے نیم گرم پانی میں لیں گے اور تھری ٹائمز لیں گے اور یہ جو ہے دو سے تین مہینے تک جاری رہے خود سے چھ مہینے تک بھی آپ کو جاری رکھنے پڑے لیکن دوستو اس کے ساتھ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن ضروری ہے کیونکہ وہ ہی بتا سکتا ہے اس کے ساتھ اور بہت سے میڈیسن ہے جو آپ کو بانجپن میں سپرم کو بڑھاتی ہیں سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتی ہیں مارفالوجی کو بہتر کرتی ہیں اور اس کے علاوہ موٹیلٹی کو بہتر کرتی ہیں اور اس کی جو مقدار ہے سپرم کی سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتی ہیں اور ایز سپرما کے کیسوں میں ان کو بہترین پایا گیا ہے تو یہ پھر ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے وہ دو تین میڈیسن آپ کو دے گا تو اس میں کچھ عرصہ لینے کے بعد آپ دوبارہ ٹیسٹ کرویں تو رپورٹ جو سیمن انیلسز کی رپورٹ ہے وہ بہتر آئے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ